اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھی اس سے تقریب بس و علامہ اقبال کی نظم کا ایک شہر جیسے چوتائی صاحب نے پڑھا موضی صاحب نے ہم چلا رہنے بھی ایک مضمون لکھا رواداری وہ کہتے ہیں رواداری یہ کوئی نہیں کہ آپ کچھ بات باتیں ان کی ماننے کوئی نہیں یہ تو رواداری کوئی نہیں کہ دو اور دو چار ہیں حق تو یہی ہے اب ایک آدمی کہتا سارے تین سوا تین چار تو یہ کہا کہ چلو چار وارا بھی چھوڑ کر ان کی تھوڑی سی بات مان لے تو کچھ بھی احراداری کیا ہوئی تو وہ تو بالکل خالی ہو گیا اپنا خیداز کا سارا ختم ہی ہو گیا یہ ہے کہ جینا چاہتے ہیں دو بھی جیتے رہے ہیں مگر یہ اپنی بات سے نہ ہٹے دو اور دو چار پر باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دوئی پسند ہے باقی سارے جواب جس نے جیتا ہے کروڑوں بنائے نا دو اور دو چار کے سب باطل دوئی پسند ہے وہ تو کہیں گے کہ یہ بھی حرز ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول یہ نہ ماننا کبھی کہ میں بھی تھوڑی سی بات مان لیتا ہوں حق کو چھوڑ دیتا ہوں مگر وہ بھی منا نا ہر بات میں وہ بھی دوئی پسند نہیں ہے وہ بھی جو ہے نا اپنی بات دیلی ہوئی نہیں بڑے بنیاد پرسنے پک کے جامعہ اور پہلا لیتے ہیں کتاب میں لکھا ہے نا ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہوگی بے اثر کیوں اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے کلار کی مثال لی ہے کہ یہ مشینیٹ ٹھیک ہوگی تو اس میں ریزرٹ سامنے نظر آئے گا اب ایک آدمی کہتا ہے مجھے تو ٹیبر کارڈر کا یہ پسند ہے وہ اس میں لگا دیتا ہے دوسرا کہتا ہے مجھے سنگر مشین کا پسند ہے وہ لگا دیتا ہے تیسرا آتا ہے وہ تو وہ کہتا ہے وہ جتنے مرضی لگا لیں وہ گھڑی نہیں چلے گی نا اس کا نتیجہ دا ہے بے اثر ہو سکتا شاکرین بظاہر کوئی ملچی نہیں ہو مگر جس جڑ سے وہ جڑی ہوئی ہے اس کا اثر ہر درخت میں جدا ہے اسلام کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہو دیکھنے بشک دوسروں سے ملچی نظر آئے یہاں ان کی تاثیر آئے جیسے کسی نسخہ میں کوئی چیز ڈالیں دوسرے نسخہ میں وہ ہی ڈالیں اس کا اثر وہاں آئر ہوگا اسلام جیسے ڈاکسہ فنماز ساری مشہلی میں یا اس نے نتائجہ اور دینے ہیں ادھر آئے